بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آنِ گرامی قدر ہندوستان میں تو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے یہ نہیں محسوب معلوم تھا کہ دیارِ غیر میں بھی شرمسار ہونا پڑے گا بعض دوستوں سے آپ نے ملاقات کا موقع فرہم کیا میں بخاری صاحب آپ کا بے حش روزار ہوں اور شاید آخری لمحات تک یہ خوشگوار محکل اور یہ صورتیں یاد رہے گی عبدالحمی صاحب کیا کہیں یہ کس شخصیت کے مالک ہیں یہاں کے سفارت خانے میں ملاقات ہوئی تو میں ان کی عالمانہ گفتوں سے بہت متاثر ہوا اس لئے کہ سفارتکاروں میں بہت دنوں کے بعد انہوں نے عزرہ کرم یہاں لیکن یہ محفل جو سجائی گئی یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لاہور اسلام آباد سے الگ کوئی محفل ہے کل سے میں اپنے کو دیار پاک کی سرحدوں میں اپنے کو محصول پا رہا ہوں اور ان عزیزوں اور ان دوستوں کو دیکھ کر پروفیسر کامران کو ایک زمانے کے بعد دیکھ رہا ہوں یہی حال بہت سے دوستوں کا ہے انیس سو بارہ کے بعد برادر بہترم رفیدن حاشمی صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کے توسط سے گویا ایک کہکشاں کو میں نے اپنے بغلگیر کیا ہے ان صورتوں کے ساتھ ان دور کی علامتوں کے ساتھ اور میں اس بات پر بے حد خوش ہوں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا اگرچہ موضوع میری نظر میں بڑا پامالسہ ہو گیا ہے اس لئے کہ یہاں اکثر و بیشتر اسی موضوع پر گفتو ہوتی ہے علیگرٹ ایورسٹی کی فیکلٹی کے دین نے پچھتے ہفتے مجھ سے پوچھا کہ میں ایک مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں کوئی موضوع بتائیے میں نے ان سے ذکر کیا کہ چونکہ آپ لا فیکلٹی کے دین ہیں لہٰذا علامہ اقبال کی نسبت کموں بیشت تیس سال تک بیریسٹری سے رہی اور پیشہ وقالت سے رہی اور ابھی تک کوئی کتاب علامہ کے پیشے سے متعلق یا ان کی خانسازی سے متعلق یا ان کے اس پہلو سے متعلق نہیں لکھی گئی آپ اس کا آغاز فرمائیں چنانچہ کل دو بجے ان کے ہاں ایک لیگل فلاسفی اور اقبال پر ایک نشیش تھی اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا زادیہ ہے جو اقبال کو پرکھنے اور پڑھنے کا ایک نیا عنوان فرہم کرتا ہے اور یہی نہیں میں آپ سے ارس کروں کہ دنیا کی اس طرزمین ابھی بڑی شاداب ہے اور مطالع اقبال کی جہاد کا ابھی ایسا پہلو جو نادیر و نایاب ہے ہماری نظروں سے اوجھل ہے ہم اردو اسازہ سور و شائری اقبال کی غزل اقبال کی نظم کو پڑھ کر یا پڑھا کر مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن بقول پروسر احسام سے مرہون کے کہ اقبال کے اشار میں وہ چھپی ہوئی اس طاقت کو نہیں دیکھتے جو قوموں کی تقدیل بدل دینے کا دعویٰ رکھتی ہے ظاہر ہے یہ کام صرف شائری اور درسیات سے ممکن نہیں ہے اقبال نے بار بار بے اسرار ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ زمانے کہ قید و بند بے اسیر مت ہو یہ حاضر و ماضی جو ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس ممکنات کی دنیا کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا سلیقہ یا حسنہ دیتی ہے اور ظاہر ہے ابھی نمان بخاری صاحب نے ذکر کیا میں آپ سے یہ ارس کروں کہ ہم اردو کے درس و تدریس سے وابستہ ہیں میں سب سے محترم دوست اور بھائی رسول رفیدن حاشمی کا شکر ازار ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے میری انسیخہ تو کدابت ہوئی جب یہ سرگودہ ہوا کرتے تھے وہ ابہتر کی بات اور ان کی اقبال شناسی کا میں اب بھی محترف نہیں ہوں بلکہ ان سے مروب ہوں اور یہ کہنے میں کوئی حرض نہیں ہے کہ برسغیر میں اقبال شناسوں کی محفل میں یہ میرے کاروہ کی حصت رکھتے ہیں ان کی حصیت ایک اقبالی انساگلوپیڈیا کی ہے اور ہمیں ناز ہے کہ میری نسبتیں رفیدن حاشمی سے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے جو نسبت قائم کی ہے وہ ہماری لئے نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لئے اور اس وقت سے اب تک جب بھی ہم نے کوئی محفل ڈیلی انیورسٹی کے دائرے میں آراسہ کی بین ملک مامی سطح پر انہیں تحسین فراثی کو اور دوسرے دوستوں کو صرف اقبال کے توسع سے انہیں آمادہ کیا دوستو یہ بڑی عجیب و غریب کہانی ہے آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے ظاہر کچھ کے لئے تو ساتھوں کا نہیں بلکہ دنوں کی ضرورت اگر میں آپ سلسل کروں کہ آج کے منظرنامے میں اقبال کی مقولیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو ذرا شماریات کے ان آدات کو دیکھیں جس سے ہم سروکار رکھتے ہیں مثلاً 1965 میں اقبال پر پیش دی بہرہ ہوئی دلی انیورسٹی آیا تو یہاں کوئی طالبین اردو کا نہیں تھا لیکن آج جو صورتحال ہے انیس سو پچھتر سے اب تک دہلی انیورسٹی کے شعبہ اردو میں بائیس پیش دی کے مقالے لکھے جا چکے ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت انیس سو پیسٹھ سے لے کر ہندوستان میں تقریباً بیاسی تحقیقی مقالے لکھے جا چکے ہیں رفیدوین حاشمی صاحب موجود ہیں انہوں نے جو اشاریہ تیار کیا ہے برسغیق کی دانش گاہوں کا دو ہزار سات تک علام اقبال پر ساڑھے پانچ سو سے زائد تحقیقی مقالے لکھے گئے ہیں اور اس کے پر غالب پر ستہ مقالے لکھے گئے دو ہزار سات تک اور دو ہزار سات سے آج دو ہزار بیس تک قدرہ ہم آداد دشمار اکٹھا کریں تو یہ تقریباً دو ہزار سے زائد مقالے لکھے جا چکے ہیں جو علام اقبال کے متعلق اور ان کے تذکرے یا ان کی فکر و نظر پر مشتمل ہے حضرات یہ تعداد گنوانے سے مقصود یہ ہے کہ اقبال کے متعلق میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور آئے دن آئے دن ہر ستہ پر اس میں ایک بڑی خوش آئین صورتیں پیدا ہو رہی ہیں میں ہندوستان کا ذکرہ ہوں کہ دو ہزار بیس میں اب تک اقبال پر سات کتابیں لکھی جا چکی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کم و بیش ہر سال اقبال پر اوسطن پانچ چھے کتابیں ہر سال آتی جو کسی شاید کسی مدبر کسی موضوع پر اس کسرس کتابیں نہیں لکھی جائی اور یہی نہیں میں آپ سے بغیر کسی تغلف کرتے رہا ہوں کسی دن کا کوئی اقبار یا رسالہ ایسا نظر سے نہیں گزرتا جس میں اقبال کے شیر یا اقبال کی فکر سے سابقا نہ پڑتا ہو یہ اقبال کی مانویت کا ایک بڑا ہلکا سا پرتو ہے اور یہی نہیں ابھی گورنمنٹ اف انڈیا کا اردو دنیا کا رسالہ شایع ہوا ہے اس نے بھی گوشہ اقبال کی ریائز سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار کی نہیں بلکہ وہ اپنی روایت کے مطابق جتنے رسالے چھپتے ہیں کم و پیش وہ اس مہینے میں گوشہ اقبال پر مشتمل ہوتے ہیں دوستو یہی نہیں بلکہ انورسٹری اور کالج کی سطح پر اقبال پڑھنے والوں کی یا اقبالیات سے شغف رکھنے والوں یا متعلق کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اگر آپ سے بات ہوں تو حیرت نہ ہو کہ اقبال صرف اردو اور فارسی کا معاملہ نہیں رہا دہلی انورسٹری کے فلسفی ڈپارٹنز سے اقبال کا پیشڈی ہوئی اور یہی نہیں اقبال کی فلسفی ان کے امی کے درسیات میں شامل دہلی انورسٹری ظاہر ہے کہ ہندوستان کی سب سے عظیم انورسٹری ہے یہاں کے انگریزی یا عدد کے امی کے رساب میں اقبال کی کئی نظمیں داخل نصاب ہیں اور یہی صورتحال پولیڈی سائنس کے ڈپارٹنز کے اور دوسرے شعبوں میں بھی یہی صورتحال ہے اس لئے کہ اقبال جو بات میں اذ کرنا چاہتا ہوں اقبال ہماری علمی یہ نہ وزیر حصہ بننے کی کچھ وجوہات میں آپ سے ایک دوسری ترہی شعرہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عالی ترین جو امتحانات ہیں مثلا جو ہائر سرویسز کے امتحانات ہیں یا کوئی ایسا امتحان ایسا نہیں ہے جو سرکاری سطحے پر قابل قبول ہو اور اس میں اقبال کا کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان گئے گزرے حالات میں بھی اقبال اکیڈمیا قائم ہیں ابھی کل بائی جاوی صاحب موجود ہیں کل الہاباد شہر میں جو اقبال اکیڈمی قائم ہے اس میں سمینار ہے اور یہی نہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر یا قریوں قصبات میں علماء اقبال کے نام سے کچھ نکچ ادارے اور کچھ نکچ لکھنے پڑھنے کا کام بچوں میں طلبہ میں مختلف سطحوں پر نظم خانی کا غزل خانی کا مقابلہ مضمون نویسی کا سلسلہ جاری اور ایک آغاز ہوا ہے جو اس سے دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے نہیں تھا اور یہ سردہ ہر ہمیں آج اس موضوع سے ایک الگ ہٹ کر کے ایک نئے نئی بشارت کی آواز دیتا ہے اور ہمیں غور فیور کرنے کے مجبور کھتا دوستو اقبال نے اپنے پہلے تخلیقی مجبور میں اپنا مقدمے میں تعریف پر آئے تھا اور وہ تعریف بڑا عجیب و غریب ہے اقبال نے اقرار کیا ہے کہ میں تو ان نمود حاصل کرنے والی دنیاوں سے بھی واقف ہوں میں ان نازاد آئے عالم سے بھی محرم ہوں انہیں جانتا ہوں اور اگر ہم اقبال کو روز و شب میں محصور کرنا چاہیں تو یہ ہماری ناداہی یا کم نگہی ہوگی اس لئے کہ اقبال نے زمان و مقا کے تمام قیود کو آزاد اور ان کو مسمار کر کے آگے بڑھنے کی دلقین کی ہے اور بار بعد تاکیتی ہے کسی روز و شب میں علچ کر نہ رہ جا اور یہی نہیں وہ بات بھی کہتے ہیں جو اقبال کی جرت مندی ہے جو کسی شاید کو الہامی زبانوں میں تو اس کا ذکر ملتا ہے لیکن الہامی زبانوں کے علاوہ الہامی کتابوں کے علاوہ جرت مندی کا یہ اظہار نہیں ملتا میرے گلوں میں ایک نغمہ جبرائیل آشوب سمحال کر رکھا ہے لا مقا کے لیے جبرائیل آشوب نغمہ کا گلوں میں رکھنا یا تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سلک خالی رکھی ہے خام اے حق نے تیری جبی یہ جرت اور یہ حوصلہ دینے والا شاید اقبال ہے اور اسی حوصلے اور اسی جرت مندی نے اقبال کو لازوان شاید کی حصیت سے لازوان مفقدت کی حصیت سے پیش کیا دنیا مناتے ہیں سروں پر سوار یہی نہیں آپ اندازہ لگائیں میں یہ بات بھی لیران کہتا ہوں کہ اقبال حوصلے اور جرت مندی کا تو ایک مینار ہی ہے لیکن اقبال کردار اور گفتار اور سیرت کا ایک ایسا میزان فرہم کرتا ہے کہ ہم اس میزان پر اس فکر پر ہم اپنی دانشوری کا پیمانہ مقرر کرتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا آپ اس کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں کہ برسخیر کی تاریخ میں اقبال کے بعد دانشوری انہی کو راز آئی ہے جو اقبال کے ہمنبا ہوئے اقبال کی ہمنبائی اب دانشوری کی علاوہ بن گئی ہے کوئی ایک بھی دانشور خواہ علماء کے طبقے میں ہو دانشوروں کے طبقے میں ہو اساتزہ اور اکابدین کے طبقے میں ہو یا اہل سیاست کی محفلوں یا ان کی صفوں میں ہو اقبال کی دانشوری سے ہی مستار ان کا چشم و چراغ روشن ہو ہے یہ بات میں بغیر دلیل کے نہیں میں اس پر ڈسکورس کرنے کے لئے آمد آوں کہ ہماری دانشوری کا انہتار اب اقبال کے مطالعے پر روشن رشید احمد صدیقی نے ایک بڑی فکر انگیز بات لکھی تھی وہ یہ ہے کہ ہم اقبال کو پڑھے بغیر یہ واوین میں یہ عبارت ہے ہم اقبال کو پڑھے بغیر کسی شاہستہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں یہ ایک نیزان ہے اور آج بھی ہمارے ہاں جو دانشوری جیسی بھی ہے اول تو اقبال جیسا کوئی دانشور نہیں پیدا ہوا یہ ہماری بدتوفیقی ہے کوئی شاعر بھی نہیں پیدا ہوا کوئی مصندف نہیں پیدا ہوا اور میں آپ سکروں کہ کوئی وکیل و بیریسٹر بھی نہیں پیدا ہوا اور یہی نہیں کوئی حکیم و دانائر آج بھی نہیں پیدا ہوا کسی محفل میں یہ فیضان ہے اقبال کا اقبال کی دانشوری کو خاطر میں لائے بغیر ہم اپنی دانشوری میں اضافہ نہیں کر سکتے یہاں یہ بھی ارز کروں کہ اقبال پر بیجا تنقید کی گئی بیجا تنقید کرنے والے بونے لوگ تھے کجد نگاہ تھے اور نظر تھے سب کے سب پیان عمر میں مادوب ہوئے اور انہوں نے مراجعت تھی اقبال پر جیسی بھونڈی اور بھتی عبارتیں لکھی گئیں ہمارے اردو خاص اور سے اردو کے کم نظر ناقیدوں نہیں یا ایک خاص طرقی پسندوں کی جماعت نہیں لیکن انہیں اپنے موں کی کھانی پڑی سب نے مراجعت کی اور آخر میں اقبال کی اس عظمت کا ان کو اطراف کرنا پڑا اور آج بھی جب میں دیکھتا ہوں تو آپ یہ بتائیے کیا مولانا مودودی مولانا ابو الحسن علی ندوی سے بڑا اقبال کے بعد کوئی عالمی دن پیدا ہوا اور ان دونوں کی علمدانی اور ان دونوں کی دانشوری مستار نہیں کہوں گا محفوظ نہیں کہوں گا لیکن مستفاد ضرور ہے اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کسی نقات کی کتاب کسی ایک نقات کی کتاب کو وہ مکولیت نہیں مل سکی جو مولانا علی میا کے کتاب کو روا اقبال یا نقوش اقبال کو جس کے ہندوستان میں تیرہ ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے ہیں یہ کتاب کس کی ہے مولانا ابو الحسن ندیجی کی اور یہی نہیں دوسری کتابیں جو ہیں پروفیسر وصلون انساری کی ہے اقبال کی تیرہ نظمیں جس کسرس سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اردو کی تنقیدی تاریخ میں کسی کتاب کو یہ مقام حاصل نہیں دوستو ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کی معنویت آج کے دور میں ہی نہیں ابھی تو اس سلسلہ آغاز ہے اور یہ آنے والے زمانے تک میں تو یہ کہتا ہوں کہ فردائے قیامت تک کے لیے اقبال کی تفہیم اقبال کی فکر اور اقبال کے کلام کا مطالعہ اور اس میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہوتا رہے گا اس لیے کہ اقبال نے اس جوہر کو جو زندگی کی تاب و توانائی کو ایک نئی سمت میں گامزن کرتا ہے اور اس مانگی ہوئی دنیا کو مستار دنیا کو مسمار کرنے کی توفیق بخشتا ہے جب تک اس میں خون غنہ ہے اور جب تک اس میں ضمیر و زندگی ہے تب تک اقبال کا کلام اور اقبال کی فکر ہمیں سرشار کرتی رہے گی میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی کہ اقبال تنہا شخص ہے جو رازی و غزاری چھوڑ دیں آپ اور پہلے چلیں کوئی شاید مولانا رومی کو بھی شامیل کرتا ہوں کہ مولانا رومی اپنے زمانے کی پیداوار تھے اقبال ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کی پیداوار ہیں لیکن اقبال سے بڑا فارسی میں اردو تو چھوڑ دیجے فارسی میں خدا خود در تلاش آدم حسن جو کہ سکے یا جبریل زبو سیدے یزدہ با کمان داور یہ کہنے کے لیے مولانا رومی کے ہاں بھی یہ جرت میں گفتار نہ پیدا ہو سکتی لیکن یہ اقبال ہے کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اگر کجروں ہیں جو آسماء تیرہ یا میرا مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرہ یا میرا یا بہت خوب بات کہنے کہ نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے یہ جرت مندی یہ اقبال کی دین ہے اور آپ دیکھ لیں کہ علماء کی سف ہو شورا کی سف ہو دانشور کی سف ہو ہمیں اقبال یقت اور تنہا نظر آتا ہے اور غالباً اس میں ذرا بھی کوئی کمی یا کوئی کسر نہیں ہے جو پروفیسر ایمیم شریف نے لکھا ہے he is the greatest thinker that the مسلم world has produced during the last 10 centuries دست سال کی تاریخ میں اقبال جیسا نا بگئے روزگار یا مجد زمان نہیں پیدا ہو ہم اس کو صرف شائری کی وسائل سمجھ سمجھ یہ ہماری ایک ذہن نارسا کی دلیل ہے اقبال کو دیکھنا ہو تو اقبال کے افکار کی دنیا میں تر یہ ابھی ہمارے عزیزوں نے خطبات کا ذکر کیا ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کسی انگریزی خطبات کا چھے اردو ترجمہ ہو چکے ہیں ابھی حالیہ ترجمہ پروسر ایمان نے فیصلہ آباد انیورسٹی کے انہوں نے مجھے بھیجا خطبات کے چھے اردو ترجمہ یہ موجزات میں سے ہے اور یہی نہیں آپ ذرا ابھی ذوق و شوق کے ناتی آشار کو عزیزم بخاری نے پڑھا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ذوق و شوق پر اتنے تجزیع کیے گئے اس نظم پر اتنے لکھے گئے کہ علیگر نیورسٹی کے ایک پروفیسر قاضی افزار حسین نے چار سو صفحے کی کتاب مرتب چھوڑے دیے اقبال نے مجیسر شورا لکھی اگلیس کی مجیسر شورا لکھی اور ظاہر اپنے انداز سے ایک ترقیق زندانہ انداز سے قیفی آزمی نے 1983 میں اقبال کی دوسری مجیسر شورا لکھی ذرا اس نظم کی برکتوں کو دیکھئیے پھر اس کے بعد 1992 کے آس سید غلام سمنانی نے ایک چوتھی مجیسر شورا نظم لکھی اس کے بعد پرطاب گٹ کے ایک شاعر نے ایک پانچمیں مجیسر شورا نظم لکھی یہ کسی بھی فنکار کو یا کسی بھی تحلیق کار کو یہ یہ خوشبختی حاصل نہ ہو سکی اور آدھی ایک زمانہ اقبال فہیبی کی طرف مائل یہ آج کی بات نہیں ہے ہم تو جانتے ہیں یہ نگاہوں کے سامنے بے بردہ آیا ہے کہ اقبال کے متعلق اور اقبال کے متعلق کا دائرے کار جس طرح آگے بڑھے گا اور بڑھتا رہے گا اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اس لیے کہ اقبال نے بار بار ہمارے دوستوں نے ذکر کیا ہے کہ اقبال کی فکر کا جو بنیادی مہور ہے وہ انسان ہے اور یہ انسان دنیا کی سب سے عظیم تخلیق ہے اور اقبال کی فکر کا سارا نقطہ عروج اور نقطہ اتصال خودی اور بے خودی فرد اور معاشرہ ہے اس فرد اور معاشرے پر بھی اس انسانی معاشرت کی بنیاد جب تک یہ فرد باقی ہے یہ معاشرہ باقی ہے اقبال کے فلسفے کی اور اقبال کی شاعری کے اقبال کے افکار کی ضرورت انسانوں کو پڑے گی اور انسانوں کو اگر کہیں سے تشفی ہو سکے گی تو افکار اقبال کے ہی واسطے سے اس کے تشفی حاصل ہوگی میں بے شکر ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو سنا اور مجھے یہ خوش بختی آپ نے عطا کی کہ میں اظہار خیال کر سکوں شکریہ